اسلام علیکم لیے چیئرمن پیمرہ کو طلب کر لیے ہے اور بڑا ایک ڈیٹیل آرڈر جاری کی ہے کہ جناب پیمرہ آ کے بتائے کہ وہ کس کی تقریر چلانی ہے کس کی نہیں چلانی کس کی اوپر پبندی لگائی ہے کیوں سی نہیں لگائی اور ایف آئی اے بتائے کہ کیوں وہ گرفتار کرتی ہے صحافیوں کو اور کیا کرتی ہے تو اس چیز کے بارے میں نا ایک ہمارے لاہور کے اور اسلام آباد کے چند صحافیوں نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو ایک ریٹن درخواست دی دسخت کر کے کہ ہمیں جی آئے روز ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے اور ہمیں دھمکی دی جاتی ہے اور ہمیں جناب یہ جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ہمیں جو ہے نا وہ بڑا خوف سا رہتا ہے کہ یہ ہماری جان کے لیے بھی خطرہ بنے ہوئے تو آپ سوو موٹو نوٹس لے کے تو ہماری جی دادرسی کریں اور ہمیں تحفظ فرام کریں یہ چند صحافیوں نے جن میں لاہور کے بھی ہیں وہ بھی ہیں انہوں نے کیس فائل کیا اور سپریم کورٹ میں کیس نہیں فائل کیا درخواست دی خالی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس میں جناب ان کو سوو موٹو نوٹس لے کے اس درخواست کو پٹیشن میں تبدیل کیا اور ان تمام اداروں کو بہت بڑا نوٹس جاری کر دیا کہ ادھر آؤ چھبیس تاریخ کو میری عدالت میں پیش ہو کہ کیوں آپ صحافیوں کو حراسہ کرتے ہیں کیوں آپ میڈیا پہ پابندیاں لگاتے ہیں کون آپ کو کہتا ہے اور ایف آئیے والے تم اپنی الہیدہ رپورٹ دو اور یہ ان سارے اداروں کو انہوں نے بلا لیا تھا ٹھیک ہے جی اور اس میں تازہ واقعہ یہ جو لاہور کا ہوا تھا آمیر میر کا اور سید شفقت صاحب کا اس حوالے سے انہوں نے بہت لمبا چھوڑا نوٹس آیا اس کی اوپر بڑی بحث ہوئی میڈیا میں تو نہیں آنے دیا گیا کیونکہ دیکھ لیں کیونکہ اس درخواست میں کہا گیا ہے صحافیوں نے کہ ہمیں جو میڈیا مالکان ہیں ٹی وی کے جو مالکان ہیں وہ بھی ہمیں حراسہ کرتے ہیں ہماری تنخواہوں کے حوالے سے کہ یہ خبر دینی ہے یہ نہیں دینی یہ ہے وہ ہے ان کے اوپر بھی خوف ہے جی پیمرہ کا پیمرہ کے اوپر خوف ہے نیب کا نیب کے اوپر خوف ہے ہماری حکومت کا اور سارا پھر یہ سلسلہ ہے جی تو کالی میں احران ہو رہا تھا بطور وکیل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائض عیسیٰ نے یہ سوو موٹو نوٹس جو لیا ہے تو یہ ان کو حضم نہیں ہوگا یہ میرے ذہن میں تھا وہ ہی ہوا اب اس کیس میں قاضی فائض عیسیٰ نے چھبیس تاریخ کے لیے یہ چیرمن نیب کو نہیں ساری یہ ایف آئی اے کے چیرمن کو اور پیمرہ کے چیرمن کو ذاتی طور پہ طلب کر لیا کہ جواب لکھ کے بھی لاؤ اور ذاتی طور پہ بھی پیش ہو اور یہ کیس دو ججوں کے پاس لگا تھا قاضی فائض عیسیٰ سینئر جج اور ان کے ساتھ جمال مندوخیل صاحب دونوں کا تعلق اتفاق سے بلوچستان سے ہے یہ جناب انہوں نے چھبیس تاریخ کے لیے کیس لگا دیئے اور نوٹس جاری کر دیا اور کال کا بڑا ہوا ٹی وی پہ نہیں آیا صرف یوٹیوب پہ آیا ہے آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پہ تو ایسی چیزیں نہیں آتی ٹی وی پہ کدھر آئیں گی ہو میرے خدایا ٹی وی پہ کدھر آئیں گی اس میں انڈریکٹ یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں کہ نواز شریف کی تقریر پر پبندی کیوں لگائی گئی ہے حامد یہ انڈریکٹ انڈریکٹ ہے حامد میر پر ٹی وی چینل کے انٹرویو دینے پر کیوں پبندی لگائی گئی ہے تو یہ خفیہ اور اعلانیہ جو پبندی ہے نا ان کو چیک کرنے کے لیے قاضی فائدیسہ نے بڑا سخت نوٹس جاری کیا ان کو کہ ادھر آ کے بتاؤ جی لکھ کے بھی بتاؤ اور زبانی بھی بتاؤ تو وہ میں احران ہو رہا تھا میں نے کہا جار یہ قاضی فائدیسہ صاحب اس وقت سینئر جج ہے اور انہوں نے یہ کیسے کر دی ہے تو وہی ہوا جناب وہی ہوا ججوں میں پھڑا پڑ گیا ججوں میں اختلاف بڑھ گیا اور آج بقیدہ سپریم کورٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ اور اس میں پانچ ججوں کا ایک بینچ بنایا ہے موجودہ کیم مقام چیف جسٹس عطا بندیال نے جو ہمارے دوسرے جج ہیں جن کا پلاٹ نکلا تھا جسٹس گلزار احمد صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہے وہ امریکہ سہر کے لیے گئے ہوئے ہیں تو پیچھے کہے مقام عطا بندیال صاحب ہے تو عطا بندیال صاحب نے کہا جی کہ یہ قاضی فائدیسہ نے نوٹس کیسے لے لیا یہ جمال مندوخیل جسٹس نے نوٹس کیسے لے لیا آپ کو پتا ہے نا ان کی چال رہی ہے نا ان کی چال رہی ہے ان کے پھٹے پازی اب اوپن ہو گئی ہے اب چوراہے پہ آ گئی ہے اداروں میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں دوستو اداروں میں بہت دکھ کی بات ہے قسم خدا کی بہت دکھ کی بات ہے اچھا جی انہوں نے پانچ ججوں کا بینچ بنا دیا ہے جو یہ کیس قاضی فائدیسہ والا چھویس کو لگا ہوا تھا انہوں نے اس کو تیس کے لیے لگا دیا ہے تین دن پہلے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کیس ہم کریں گے دیکھیں یہ کیس ہم کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ چیف جسٹس کے علاوہ جو دوسرے جج ہوتے ہیں کیا ان کو سوو موٹو پاور ہے یا نہیں سوو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں یا نہیں سوو موٹو کیس ہینڈل کر سکتے ہیں یا نہیں اور اس کو ہم یہ سارا ہینڈل کریں گے یہاں سے دیکھیں یہ بات ان کو حضم نہیں ہوئی کہ ان کو ویسے بھی قاضی فائدیسہ جب سے یہ آئے ہیں ان کو کوئی بھی انہوں نے پبلک انٹریسٹ کا اور پبلک لٹیگیشن اور ایسا کیس نہیں دیا جو ان کے پاس ہو ان کو ان کو یہ شفے کے کیس اور یہ زمانتے اور یہ والے دے رہے ہیں ان کو کیس ان کو کسی بڑے بینچ میں بٹھاتے بھی نہیں ہیں یہ گروپنگ جو ہے نا بنی ہوئی ہے گروپنگ آپ دیکھیں لے یہ اس سے بڑی اور کیا گروپنگ ہوگی کہ چھبیس کو ایک کیس لگا ہوئی ہے دو ججوں کے قاضی فائدیسہ کے پاس اور جمال مند و خیل کے پاس یہ یہ پیر والے دن آپ نے جناب ایک نیا پانچ بینچ کا بنا دی ہے اسی مسئلے کو کیوں بنایا ہے اور ساتھ لکھ دی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ موجودہ راستے سے ہٹ کے یہ چیزیں کر رہے ہیں ڈیوییشن کر رہے ہیں پہلے یہ روٹین نہیں تھی پہلے صرف چیف جسٹس نوٹس لیتا تھا تو دوستو ان کو یہ قاضی فائد حصہ کسی کو حضم نہیں ہو رہا سپریم کورٹ کے ججوں کو حضم نہیں ہو رہا یہ حکومت کو حضم نہیں ہو رہا آپ کے سامنے عمران خان خود اس میں پٹیشنر ہے ذاتی طور پہ اور یہ فروغ نسیم اور یہ یہ کسی طریقے سے بھی اس کو نکالنا چاہتے ہیں اور طریقہ انہوں نے یہی استعمال کرنا ہے کہ جناب توسی سا نوو شیر شیر اور بکری کی طرح نا شیر اور بکری کی کی طرح کہ توسی میں نو شیر پانی دونوں پی رہتے ہیں شیر نو بکری نو کھانا سی تو وہ کہندے جی پچھلے سال تو میں نو گالاں کڑی ہیں ساں انہیں کہے سار جی میں تو چھے مہینی دیاں پچھلے سال تو میں پیدا ہی نہیں ساں ہوئی کہندہ ہے پھر تو پانی میرا کیوں جھوٹا کر رہی ہے انہیں کہا سار جی پانی تو توڑے والوں آ رہے ہیں میں کس طرح جھوٹا کر رہی ہے پھر کہندہ اچھا تو تیرے پیونے یا تیری مانے میں نوگالا کڑی ہیں اے کر کے عدت حملہ کر دیتا ہے یعنی کوئی وجہ بنا کے تو قاضی فائض عیسیٰ کو انہوں نے کوئی چیف جسٹس ہی نہیں دینی یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں قاضی فائض عیسیٰ ان کو بالکل حضم نہیں ہو رہا چاہے اس کو جس طرح مرضی اس کے ساتھ سلوک کرے ان کا یہ جیسے شوقت عزیز صدیقی کا کی ہے کوئی نہیں بول رہا اب لیکن وقلا اس میں کھڑے ہو چکے ہیں میں آج آپ کو بتا دوں آج جو وقلا کانفرنس ہوئی ہے نا اس کے اوپر میں علیہ دا ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اس میں علی احمد کرد صاحب نے کہہ دی ہے کہ خبردار جوڈیشری کے ساتھ مت کھیلو دیکھیں کس طرح ڈرامے کر رہے ہیں سب سے سینئر جاج علی احمد شیخ صاحب سندھ کے اس کو نہیں لگایا اور سب سے جونئر جاج کو لگا کے سپریم کورٹ پہنچا دیا اور سینئر چیف جسٹس کو کہا کہ تم اس کے بھی جونئر لگو کیوں بھئی پھر لاہور ہائی کورٹ میں سب سے سینئر جاج ہے امیر بھٹی صاحب ان کو نہیں لیا جو اس وقت چیف جسٹس ہے اب یہ نہیں پتا ان کی مرضی ہے نہیں ہے یا پوچھی جاتی ہے یا نہیں پوچھی اور عائشہ ملک جو ہے وہ جو چوتھے اور پانچوے نمبر پہ ہیں ان کو انہوں نے لے لی ہے سپریم کورٹ کے طور پہ یعنی پنجاب میں بھی انہوں نے میرٹ کی پالیسی کی دھجیاں اڑائی ہیں اور سندھ میں بھی اڑا رہے ہیں اس چیز کو آج جو ہے نا وہ کلاہ کنونشن کراچی میں جو ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے ہم وکیل ہیں ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے ہم جتنے پولائٹ ہیں لیکن وقت آنے پہ ہم خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں عدلیہ کو ہم نے بحال کروایا ہے مشرف کو ہم نے بھگایا ہے یہ سارا آج وہاں پہ یہ باتیں ہوئی ہیں اور وہ ہمارے جو آج کل سپریم کورٹ کے صدر ہیں لطیف افریدی صاحب اس نے کہا یہ فروغ نصیم کون سا جھوٹا شخص ہے یہ کیا کر رہے آپ کو پتہ ہے کیا کر رہے یہ بار اسوسییشنوں میں پیسے بانٹ رہے انہوں نے کہا ہے یہ افریدی صاحب نے کہ یہ بار اسوسیشن کے صدر کو بلاتا کہتا ہے جیدر آہ قاضی فائدی صاحب کے خلاف قرارداد پیش کرو میں تم کو اتنے لاکھ دیتا ہوں بار کے لیے یہ کیا تماشا اداروں کو اس طرح تباہ کیا جا رہے بلدیاتی ادارے تم نے تباہ کر دیئے ہیں کوئی ادارہ نہیں ثابت چھوڑے گو اسی کام کے لیے جو ہے نا یہ یہ لگے ہوئے کہ کوئی ادارہ بچے نے نہ پائے تو دوستو یہ آپ کو تازہ ترین خبر بتانی تھی ابھی ابھی چونکہ یہ نوٹس آیا ہے اور انہوں نے یہ کیس جو قاضی فائد ایسا کا تھا جس میں انہوں نے چیرمن پیمرہ کو اور ایف آئی اے کو بلائے ہوا تھا یہ بڑا اہم کیس تھا تو انہوں نے نوٹس میں بھی بڑی ان کو سنائی ہے قاضی فائدی سے نے لیکن فورا جناب وہ کیس ان سے لے کے اپنے پاس رکھ لیا ہے قیم مقام چیف جسٹس بھی اتحاب بندیال صاحب ہیں آپ دیکھیں کہ اتحاب بندیال صاحب کے خلاف وقلہ کیا ریاکشن دیتے ہیں اس بات پہ اس بات پہ صحافی بیلے پریشان تھے صحافی اور وقلہ کر یہ وقلہ صحافیوں کے تو کوئی نہیں زیادہ تو ہے بینچ بار وقلہ کر ریاکشن دیکھیں اس میں کل آئے گا کہ یہ بینچ کیوں بنایا گیا ہے بینچ کے اوپر بینچ یہ تو ایسے ہی میں بری مثال دینے لگا ہوں دے دوں اے تے ان جی ہے جس طرح نکاہ دے تے نکاہ پڑھا دتا جائے